بسم اللہ الرحمن الرحیم اور لنک پہلا عوامی خطاب کرتے ہوئے حسن نصر اللہ کا کہنا ہے کہ دشمن نے ان حملوں کے ذریعے تمام حدوں اصولوں اور سرخ لکیروں کو پار کر کے جنگ کا اعلان کر دیا ہے انہوں نے پیجر دھماکوں کو قتل عام قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل نے ایک منٹ میں چار ہزار سے زائد افراد کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا ان دھماکوں میں کم از کم سنتیس افراج شہید اور تین ہزار سے زیادہ زخمی ہوئے حضر نصر اللہ کا کہنا ہے کہ ہم نے ان دھماکوں کی تحقیقات شروع کر دی ہیں ان حملوں سے ہمیشہ دیدھج کا پہنچا لیکن حزباللہ کی معاصلاتی رابطوں کی صلاحیت برقرار ہے انہوں نے مزید کہا کہ جب تک غزہ میں جنگ بندی نہیں ہو جاتی اسرائیل پر حملے جاری رکھیں گے شمالی اسرائیل کے رہاشی جو تشدد کی وجہ سے بے گر ہو چکے ہی انہیں واپس نہیں آنے دیا جائے گا خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کے جنگی تیاروں کا جنوبی لبنان پر حملہ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس کے لڑا کا تیاروں نے دو گھنٹے کے دوران جنوبی لبنان میں سینکرون راکٹ لانچر بیرل کو نشانہ بنایا جنہیں فوری طور پر اسرائیل کی جانب فائر کیا جانا تھا وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ سفارتی حل قابل حل اور فوری ہے اور برطانیہ نے اسرائیل اور حزباللہ کے درمیان فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے ایک بریفنگ میں کہا کہ امریک کا ممکنہ کشیدگی کے بارے میں خوفزدہ اور فکر مند ہے اس ہفتے کے اوائل میں لبنان اور حزباللہ کی جانت سے اسرائیل سے منصوب کیے جانے والے حملوں کے بعد شدید حملے کیے گئے تھے جن میں لبنان میں حزباللہ کے ریڈیو اور پیجز کو دھماکوں سے اڑا دیا گیا تھا جس میں سینسیس افراد حلاق اور تقریباً تین ہزار سے زائد زخمی ہو گئے تھے لبنان کی سرکاری خبرصہ ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق جنوبی لبنان میں باون سے زائد حملے کیے گئے لبنان کے تین سیکیورٹی ذرائقہ کہنا ہے کہ اکتوبر میں لڑائی شروع ہونے کے بعد سے یہ سب سے بھاری فضائی حملے ہیں پوری طور پر کسی جانی نقصان کی اطلاعات سامنے نہیں آئیں خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل حزباللہ تنازیہ کا سفارتی حل ممکن ہے جو بائیڈن امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اسرائیل اور حزباللہ تنازیہ کا سفارتی حل ممکن ہے اپنے بیان میں صدر جو بائیڈن نے کہا کہ اسرائیل اور حزباللہ کے شیدگی کا سفارتی حل ہی بہتر راستہ ہے امریکی صدر جو بائیڈن کے ترجمان کے مطابق صدر اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں پرعمید رہنا ہوگا تمام مسائل کا سفارتی حل ہی بہترین طریقہ ہے واضح رہے کہ پیجر اور واکی ٹاکی بم دھماکو کے بعد اسرائیل اور حزباللہ کے درمیان کی شیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے خبر کے اکلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کا حزباللہ کے تیس مزائل لانچر کو تباہ کرنے کا دعویٰ اسرائیل نے حزباللہ کے تیس مزائل لانچروں کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے واضح رہے کہ یہ چند ہی گھنٹوں میں اسرائیل کا دوسرا بڑا حملہ ہے گرملکی خبرصہ ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے لبنان میں حزباللہ کے ٹکانوں پر نئے حملوں کا اعلان کیا تو لبنان کی طرف سے گولہ باری کے بعد شمالی اسرائیل میں سائرن بجنے لگے اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اس وقت لبنان میں حزباللہ کے ٹکانوں پر حملے کر رہی ہے جس کا مقصد حزباللہ کی صلاحیتوں کو کم کرنا اور اس کے بنیادی دھانچے کو نقصان پہنچانا ہے حالیہ کا روائی شمالی اسرائیل سے بے گر ہونے والے افراد کی ان گھروں کو واپسی کی کوششوں کے دائرے میں کی جا رہی ہیں اسرائیلی فوج کا کہنا تھا کہ اس نے حزباللہ کے تقریباً تیس مزائل پلیٹ فارمز کو نشانہ بنایا ہے حزباللہ کے مواصلاتی نظام پر اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں اسرائیل اور حزباللہ کے درمیان کشیدگی غیر معمولی سطح پر پہنچ چکی ہے سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی چیف آف اسٹاف نے شمالی علاقے میں متدد منصوبوں کی منظوری دے دی ہے گزشتہ روز اسرائیل نے جنوبی لبنان میں کئی مقامات پر پیدر پی حملے کیے تھے حزباللہ نے اسرائیل کے علاقوں مغربی الجلیل میں مزائل داگ کر جواب دیا ارم میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی حملوں میں جن مقامات کو نشانہ بنایا گیا ان میں جنوبی لبنان کا قصوہ دیر قانون بھی شامل تھا حزباللہ نے جواب میں شمالی مقبوضہ شام کے علاقے گولان میں مزائل داگ رہے ہیں خبر کے اگلے حزے میں بات کرتے ہیں پیجر حملے اسرائیل کو مزاہمتی گروپوں کا جواب جلد بھکتنا ہوگا سربراہ پاسدران انقلاب نے خبردار کر دیا ایرانی پاسدران انقلاب کوئر نے جمعیران کے روز اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسے مزاہمتی محاصر تباہ کن جواب کا سامنا کرنا ہوگا پاسدران انقلاب کے کمانڈر حسین سلامی نے یہ بھی دھمکی لبنان میں اسرائیل کے پیجر اور واکی ٹاکی حملوں کے بعد جاری کیے گئے اپنے بیان میں دی ہے یاد رہے منگل اور بدھ کے روز سے اسرائیل نے لبنان میں غیر معمولی اور انتہائی اشتیال انگیزی پر مبنی کاربائیاں کی ہیں جن میں ہزاروں لبنانی زخنی اور اب تک لگ بھگ تین درجن علاق ہو چکے ہیں یہ حملے اسرائیلی خفیہ اداروں نے مبینہ طور پر پیجر بنانے والی کمپنی اور واکی ٹاکی بنانے والی ٹیلیکام کمپنیوں سے مل کر کیے ہیں تاکہ حزباللہ کی کمر توڑ سکیں اور لبنانیوں کو بتا سکیں کہ اسرائیل کی دسترس سے ان میں سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے ان حملوں کے جواب میں حزباللہ کے سربراہ نے پھر ایک جوابی تقریر کی ہے اور ایران کی طرف سے اپنا ردعمل ظاہر کرنے کے لیے یہ دوسرا اہم بیان ہے اسرائیل کے ان حملوں میں لبنان میں تائنا سفیر بھی زخمی ہوا ہے دوسری جانب اسرائیل نے ان حملوں کی براہ راست زمداری قبول نہیں کی ہے البتہ اسرائیلی وزیر دفاع کے بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی جنگی محاذ کو لبنان کی طرف لا رہا ہے ان پیجر اور واکی ٹوکی حملوں کے ساتھ ہی اسرائیل نے لبنانی سرحد پر اپنی فوجی نفری میں بھی زافے کا اعلان کر دیا پاسدرہ نے انقلاب کے کمانڈر حسین سلامی نے مزید کہا اسرائیل کے یہ دہشت گردانہ حملے بلا شبہ سہونی بوکلاہت اور مسلسل ناکامی کی وجہ سے ہیں تاہم اسرائیل کو جلد ان کا جواب بھوکتنا پڑے گا حسین سلامی کا ایران کے سرکاری میڈیا پر نشر ہونے والے یہ بیان حزباللہ کے سربراہ حسن صلی اللہ کو ایک پیغام کی صورت میں بھیڑا گیا ہے ایرانی حمایتی آفتہ حزباللہ آٹھ اکتوبر سے غذا کی جنگ کے خلاف اسرائیلی فورسز پر راکٹ حملے کر رہی ہے جبکہ ایرانی حمایتی آفتہ یمنی حوسی ماہ نومبر سے بحیرہ احمر میں اسرائیل کے خلاف متحرک ہیں اسی طرح ایران سے تعلق رکھنے والے گروپ بھی سرگرم ہو چکے ہیں اسرائیل نے اس سلسلے میں کئی بار لبنان اور ایران کے اندر تک اسرائیلی جنگی حملے کیے ہیں انہی میں سے ایک حملے کا جواب ایران نے ماہ اپریل میں مزائل حملے کی صورت میں دیا تھا لیکن اسرائیل نے اپنے اتحادیوں کی مدد سے اس ایرانی حملے کو روک لیا تھا یہ حملہ دمشق میں ایران کے کونسل خانے پر اسرائیلی حملے کے جواب میں کیا گیا تھا خبر کے اکلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارت کا جاسوس ڈرون خلیج بنگال میں گر کر تباہ ذرائع کے مطابق ایم کیو نائن بی ڈرون بھارت نے امریکہ سے لیز پر حاصل کیا تھا جو خلیج بنگال میں گر کر تباہ ہو گیا ڈرون گرنے کی وجوہات نہیں بتائے گئیں تباہ ہونے والا ڈرون بہرہ ہند کے وسیع علاقے میں انٹیلیجنس اور جاسوسی کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا ڈرون کو تامل نارڈوں میں واقعہ بھارتی بحریہ کے اڈے سے کنٹرول کیا جاتا تھا ڈرون کی تباہی نے جنگی جنون میں مبدلہ بھارتی فوج کی پیشہ ورانہ اور جدید ٹیکنولوجی کے استعمال کے حوالے سے صلاحیتوں پر ایک بار پھر سوال اٹھا دیا ہے دفاعی مہاری نے ڈرون کے تباہ ہونے کو بھارت کے لیے بڑا نقصان قرار دیتے ہوئے کہا اس سے بھارت کی بہرہ ہند میں جاسوسی اور نگرانی کے سسٹم کو دھچکہ پہنچے گا خبر کے کلی اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں لبنانی دھماکوں میں استعمال ہونے والے ہزاروں پیجز بنانے والوں کی بین الاقوامی تلاش کا سلسلہ تائیوان اور ہنگری سے ہوتا ہوا اب بلغاریا اور نوروے تک پھیل گیا برطانوی خبرسائی جنسی کا کہنا ہے کہ تحال یہ سوال ماما بنا ہوا ہے کہ لبنان میں دھماکوں کے لیے استعمال ہونے والے پیجر میں بارودی مباد کس نے اور کہاں شامل کیا تھا تاہم ایسے اشارے ضرور مل رہے ہیں کہ ممکنہ طور پر کام ہنگری تائیوان یا پھر بلغاریا میں کیا گیا غیر ملکی خبرسائی دارے کی رپورٹ کے مطابق پیجر معاملے سے جڑے سوالات کے ممکنہ جوابات کی تلاش میں مختلف مروز زیر گردش ہیں ایک کے مطابق پیجر ڈیوائسز میں بارودی مباد فیکٹریوں سے نکلنے کے بعد شامل کیا گیا جبکہ دوسرے مفروزے کے تحت اسرائیل نے ہی پوری سپلائی چین کی منصوبہ بندی کی اور اسے عملی طور پر ممکن بنایا نیوز رپورٹ کے مطابق بلغاریا حکام کا کہنا تھا کہ وزارت داخلہ کی جانب سے ایک کمپنی کے خلاف تحقیقات کا آغاز کیا جا رہا ہے جس کے پیجر معاملے سے جڑی کمپنیوں کے ساتھ رابطوں کی اطلاعات مصول ہوئی ہیں بلغاریا حکام کی جانب سے مذکورہ کمپنی کا نام ظاہر نہیں کیا گیا اور نہ ہی کمپنی سے متعلق کوئی تفصیلات جاری کی گئی ہیں برطانوی خبرسان ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق بلغاریا کے لوکل میڈیا کا کہنا ہے کہ بلغارین دارالحکومت میں واقعہ نوٹا گلوبل لیمٹیڈ نامی کمپنی نے ہیزولہ کو پیجر فروخت کرنے کے لیے سہولت کاری کی تھی اس سلسلے میں ایک اشارہ چھ ملین یورو بلغاریا سے ہنگری منتقل کیے گئے ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبر لے کر بہت جلدہ آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھے گا اللہ نگے بان